اس کے لئے میسیج کلیر ہے کرونا وائرس کے چلتے پوری دنیا میں اس ٹائم جو ایک کہہر سا برپا ہے اس کے چلتے ہوئے جمعوں ایڈمیسٹریشن بھی لوگوں سے کوپریشن مانگ لی کوپریشن کیا ہے کوپریشن یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سمیں جو ہے اپنی گھروں کے اندر گزاریں اور جو بھی گورنمنٹ ایڈوائزری ہے سینٹائزیشن کے حوالے سے یا باقی حوالے سے وہ اس چیز کا خاص خیار رکھیں تاکہ یہ جو چین ہے یہ وبا کی ایک جو چین ہے یہ ٹوٹ جائے اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک مختلف کورنٹائن سینٹر یہاں جمعوں میں قیام کیے ہیں اور میں بھی ایک کورنٹائن سینٹر کو دیکھ رہا ہوں ہوتر ریڈ روز کی سب سے بڑی جو اس ٹائم جو بہت بڑیا بات ہے کہ ہوتر ریڈ روز کے اونر نے فری آف کاسٹ کمپلی منٹری کورنٹائن سینٹر جمعوں ایڈمیسٹریشن کے حوالے کر دیا ہے اور یہ بہت بڑا جذبہ دکھاتا ہے کہ ہمارے لوگ کتنے جاگروک ہیں کتنے بہوک ہیں جو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں ایڈمیسٹریشن کا ساتھ یا اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم آگے اس وبا سے بچ سکتے ہیں تو یہ ایک پہل ہے ہم ایسی پہل باقی جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہیں ان سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ تاؤن دے دیں تاکہ یہ جو ہمارے جو یہاں پہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں وہ اپنے لوگ ہیں وہ کوئی گیر نہیں ہیں وہ تھے باہر کسی حوالے سے باہر چاہے ویدیش میں تھے یا ملک کے کسی حصے میں تھے لیکن اب جب واپس آئے ہیں تو وہ انفیکٹڈ جگہ سے آئے ہیں تو ان کا منڈیٹری ہے ان کو گزارنا ہے آئیسولیشن میں تو اس حوالے سے یہ جو اور ایڈمیسٹریشن نے جو دفعہ 144 بھی نافذ کیا ہے پورے جمہو شہر میں یا پوری یونین ٹیلٹری میں یہ اپیل ہمارے ملک کے پرائیم میسٹر صاحب یا ہمارے ملک کے باقی رہنماؤں یا ہماری ایڈمیسٹریشن یا ہمارے ال جی صاحب جو لیٹننٹ گورنر ہے جمہو کشمیل یونین ٹیلٹری کی ہر کوئی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پہ کنٹرول جو ہمارے پاس اگر اس کا کوئی دوا ہے وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ منٹین کریں ریلیجز گیترینگ کم کریں سوشل گیترینگ کم کر لیں کیونکہ دن بہت اگر ہماری زندگی رہے گی تو بہت سارے سمیں آئے گی ہم ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاب کر سکتے ہیں تو اسی کو ایوائیڈ کرنے کے لیے یہ ایک ہر ایڈمیسٹریشن کی کوشش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کی جو عوام ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس کا زیادہ سے زیادہ ساتھ دیں اور لاکڈون کو یہ نہ سمجھیں کہ ایڈمیسٹریشن یہ چاہتی کہ سارا بند کر دے ایڈمیسٹریشن نے اسی لئے ایک اوپن رکھی ہے تاکہ لوگ جو اپنے روز مرہ کا جو ان کا اشیاء ضروریات ہوتی ہے ان کو لے کے ان کا جائز استعمال کریں جائز استعمال اس لئے میں نے لفظ لگایا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہورڈنگ کریں اس ٹائم زیادہ سے زیادہ ہم جو ہیں راشن یا باقی چیزیں گھر میں لے کے رکھیں لیکن ہم نے یہ بھی خیار رکھنا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو زیادہ سامان نہیں لے سکتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ہم نے خیار رکھنا ہے اس لئے ہم نے اتنا ہی سامان لینا ہے جتنا ہماری روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہو جائے باقی جمع رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں ایڈمیسٹریشن سارے پھیر شاپ کھلے ہیں سارے سبزی کی دکانیں کھلی ہیں بہار سے بھی جو مال بردار جو گاڑیاں ہیں ان کو آنے کی اجازت ہے تو ملا جلا یہ جو ہے یہ وبا جو ہے یہ تب ہی رکھ سکتی ہے جب یہاں کا یہاں کوپریشن پوری جنتا کا ہوگا جیسے کل آپ نے دیکھا جنتا کرفیو لگا تو آپ سمجھ لیجئے جنتا کو یہ لوگوں کو یہ دل میں بٹھانا ہے ہم نے کچھ دیر کے لیے اس چیز کو مینٹین رکھنا ہے تاکہ یہ وبا کم ہو جائے شرما نائف سیلدہ راکھ باہو مجھے دسٹک ایڈمیسٹریشن کی طرف سے جو کورنٹین سینٹر جمعو میں اس وحلات کو دیکھتے ہوئے بنائے گئے ہوئے ہیں تو مجھے بھی تارک صاحب جو ایس ڈی ایم مڑھ ہیں ان کے ساتھ مجھے اسٹ کرنے کے لیے اس ہورٹل میں لگایا ہوئے ہیں تو جہاں ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو جیسا جانتے ہو جہاں پہ ابھی فیلال کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جن کو علاج کے لیے ادھر بٹھایا ہے تو ان کے میں آپ کے مادنوں سے ان کے جو رشتے دار ہیں تمہیر دار ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتے ہیں سبھی لوگ جہاں پہ ان کا اچھا اچھے سے ڈیسٹرک ایڈمیسٹریشن کے طرف سے دیان رکھا جا رہا ہے ان کو لگ لگ کمروں میں رکھا گیا ہوتل کی ہر قسم کی فیسلیڈیز ان کے جو مالکہ مانک جی وہ دلوارے ہیں اور جو ساتھ میں ایڈمیسٹریشن کے طرف سے بر بکت پہ کھانا وغیرہ پنچھایا جا رہا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کو گھر بیٹھے آپ کے مادنوں سے ان کو اتنا ان کے پیچھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کا ان کو علاقہ آپ سے کرنے کا خاص مقصد ہے کہ اس بماری میں جو کرونا وائرس کے نام سے اسے تھوڑا سا سوشل ڈسٹنس سے دوری کر کے ہی اس کا تھوڑا اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو ان کو ایسے کوئی گھبرانے نہیں چاہیے ڈیسٹرک ایڈمیس نے پورے پختہ انتظامات کی ہوئے ہیں پلیس کی پہرہ داری چوکہ داری کسی کو ادھر آنے جب پریشان کی کوئی بات نہیں ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کسی کا سیوگ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بھی وہ بھی ڈاکٹرز کی ٹیم سائی تھی انہوں نے دوبارہ سے ان کا اچھی طرح پراپرلی چیک آب ہے رکھی ہے اور ان کے ماس سینٹائزر جو بھی ہو سکتا وہ پروائیڈ کیے جارہے ہیں اٹر کے سٹاف کو باقی والوں کے لیے بھی اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کے میں چھڑکاؤں کے لیے ٹیمیں منصفلتی کی جب باقی ٹیمیں جتنا کچھ جو پروائیڈ ہے وہ سبھی کے لیے اچھے پروائیڈ کیے گیا تاکہ اس پرالوں سے جلدی سے جلدی دوریاں کی جائے سکتے ہیں